جی اسلام علیکم سیکنڈیر بائیولوجی سے ایک نیو چپٹر سیونٹین اور اس چپٹر میں ہم انٹرڈکشن ٹو کوالی نیشن مطلب کہ کوالی نیشن کا تعرف جو ہے اس کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انتہائی امپولٹینٹ چپٹر ہے اور یہ انٹرڈکشن جو ہے پورے چپٹر کی جان ہے اور اسی ان لائنوں کو آپ نے ون بائی ون جاد کرتے جانا ہے اور اسی کے ساتھ سارے کے سارے ٹاپک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ایک ایک ٹاپک جو ہے ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے تو آپ یہاں سے سٹڈی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کے پاس خصوصیات موجود ہوتی ہیں خصوصیات کا سیٹ موجود ہوتا ہے بہت زیادہ کریکٹریسٹکس پائی جاتی ہیں ان خصوصیات میں سے ہم نے صرف ایک کو لیا ہوا ہے اور وہ ہے سنسیٹیویٹی اب سنسیٹیویٹی کا کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ماحول کے اندر تبدیلی آئی ہے کوئی بھی تبدیلی آئی ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اس کو محسوس کرنا اور اس کے خلاف رد عمل شو کرنا اس کے خلاف ریسپانس شو کرنا اس چیز کو ہم نام دے دیتے ہیں دیارکارڈیز سنسیٹیویٹی اس کو آپ حساسیت بھی بولتے ہو کہ کوئی بھی تبدیلی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے یا آپ کی باڈی نے ڈیٹیکٹ کیا ہے اس کے خلاف ریسپانس شو کیا ہے یہ چیز کس میں آتی ہے سنسیٹیویٹی میں اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ چینج آیا ہے چینج کو ہم ایک اور نام دیتے ہیں سٹیمولس یا سٹیمولائی کا مطلب کہ یہ کوئی بھی تبدیلی جو ماحول میں ہوئی ہے ماحول میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی جو جاندار کے اندر ریسپانس پیدا کرے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں دیارکارڈیز سٹیمولس اور یہ جو سٹیمولس ہے وہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے مطلب کہ باڈی کے اندر بھی ہو سکتی ہے سیل کے اندر بھی ہو سکتی ہے باڈی سے باہر بھی ہو سکتی ہے جو اندر ہوگی وہ انٹرنل ہوگی جو بیرونی ہوگی اس کو ہم کیا نام دیں گے ایکسٹرنل سٹیمولس اب یہ جو سٹیمولس ہے یا جو چینج ہے وہ ڈیفرنٹ لیول پر ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ایڈ سیل لیول اس کے بعد آرگن لیول اس کے بعد انڈیویجویل لیول جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیل کے اندر سیلولر ریسپیریشن ہوتی ہے جس میں کرپ سیکل اس کے بعد گلائکولائسز اس کے بعد پائرویک ایسیڈ آکسیڈیشن اس کے بعد جو ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چینج سارے کے سارے کے اس میں آتے ہیں سیلولر ریسپیریشن میں یہ سیل کے اندر ہو رہی ہے تو اس کو ہم نام دے دیتے ہیں یہ جو سٹیمولس ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے سیل لیول پر ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آرگن لیول مطلب آرگن لیول پر جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سٹیمولس ہوتی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیجیشن آف پروٹین جو کیونکہ ہمارے پاس میدہ ایک آرگن ہے ہمیں اگزمپل لے رہے ہیں تو وہ ایک آرگن ہے تو آرگن کے اندر کیا ہو رہی ہے کہ دیجیشن آف پروٹین ہو رہی ہے خوراک کی دیجیشن ہو رہی ہے تو یہ جو چینج آیا ہے وہ کہاں پہ آیا ہے آرگن لیول میں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایک مکمل فرد کے اندر جاندار کے اندر یا تو لوکوموشن ہوگی یا مومنٹ ہوگی مطلب کہ ایک جاندار ایک جگہ سے دوسری کا چل جائے گا تو وہ لوکوموشن ہے ایک جاندار اپنے باڈی پالٹ کو موف کرواتا ہے ہلاتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں مومنٹ کا یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ لیول تھے اس کے بعد یہاں پہ اس کے علاوہ اگر ہم مزید بات کریں کہ ہمارے پاس ریسپانس کسے کہتے ہیں جو سٹیمولس جو سٹیمولس تھی ماحول کے اندر کوئی بھی تبدیلی آئی تھی اس کے خلاف جو ریسپانس ہوتا ہے یا اس کے خلاف جو رد عمل ہوتا ہے رییکشن ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا ریسپانس کا اب ہمارے پاس دو طرح کے جاندار ہوتے ہیں یونی سیللر اور ملٹی سیللر یونی سیللر کیا ہوتے ہیں ایک سیل پر مجتمع ہوتے ہیں ملٹی سیللر کیا ہوتے ہیں بہت سارے سیل پر مجتمع ہوتے ہیں اب ایک سیل کے اندر جو ساختیں پائی جاتی ہیں ان کو ہم آرگنالیز کہتے ہیں اب آرگنالیز کیا ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کے پاس ربط پائی جاتا ہے اسی طرح ملٹی سیلور کی بات کریں گے یہاں پہ سیلز زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے سیلز کے اندر جو آرگنالیز ہیں ان کے پاس جو آرگن سسٹم ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں مطلب کہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں مل کر کام کرتی ہیں اور اس چیز کو اس ربط کو اس کوالڈی نیشن کو ہم کیا نام دیتے ہیں جیسے کہ سیل کے آرگنلیز کا اور آرگن کا آپس میں مل کر کام کرنا ایک فرد میں ایک جاندار میں ایک انڈیویجول میں آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں اب ہم کوالڈی نیشن کے بات کریں کہ پلانٹس اور انیملز کے اندر جو کوالڈی نیشن ہے اس کے اندر کمپیریزن کریں تو ہمارے پاس جو مختلف پوائنٹس ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں شارٹ کسٹن کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے اب آپ کو پتہ ہے پودے جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے اسی وجہ سے پلانٹس کیا ہوں گے نان موٹائل ہوں گے لیکن انیملز کیا ہوتے ہیں موٹائل ہوتے ہیں اب یہ جو پلانٹس ہیں ان کا بیہیوئر ڈیپینڈ کرتا ہے گروت کے اندر اور گروت کے اندر ویریشن میں مطبکہ ان کا جو بیہیوئر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پر ویریشن ان گروت گروت کا جو ریٹ ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ٹرجیڈیٹی آف سیل سیل کے اندر جو ٹرجیڈیٹی ہے اس پر بھی depend کرتا ہے جو کوالینیشن ہے کسی چیز کے اندر پلانٹس کے اندر لیکن جو بیہیوئر ہے انیملز میں وہ depend کرتا ہے contraction of muscle پر اور secrition of glands پر اب یہ جو ہمارے پاس کوالینیشن اور پلانٹس ہیں اس کو کنٹول کرنے کے لیے ہارمونز انوالو ہوتے ہیں اور انیملز کے اندر جو کوالینیشن ہے اس کو کنٹول کرنے کے لیے ہارمونز بھی انوالو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نروس سسٹم بھی انوالو ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں ہمارے پاس جو ہم بات کریں گے کہ پلانٹس کے اندر کوالینیشن کیسے ہوتی ہے تو سمپلی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پلانٹس کے اندر جو کوالینیشن ہے اس کو کنٹول کرنے کے لیے ہارمونز انوال ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پلانٹ کی گروتھ ہو سکتی ہے پلانٹ کے اندر فروٹ پرڈکشن ہو سکتی ہے پلانٹ کے اندر فروٹ ریپننگ مطلب کہ جو فروٹ ہیں ان کا پکنا یہ سارے کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس چیز کے کنٹول میں ہوتی ہیں ہارمونز کے کنٹول میں اب یہ جو سیکریشن آف ہارمونز ہیں وہ امیڈیئٹ مطلب کہ فوری نہیں ہوتے یہ ایک سلو پراسس ہے اب سلو پراسس کیوں ہے کیونکہ ہارمون کی سنتھیس کے بعد تاخیر پائی جاتی ہے کہ یہ وہاں سے ریلیز ہوں گے اس کے ساتھ ٹارگٹ سیل تک پہنچنے کے لیے اس کے بعد وہاں پہ ایکشن کرنے کے لیے جو ہے ڈیلی پائی جاتا ہے تاریخ پائی جاتا ہے تاخیر پائی جاتی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پلانٹس کے اندر جو کوالی نیشن ہے یا سیکریشن آف ہارمونز ہے وہ کیا ہوتی ہے امیڈیئٹ مطلب کہ فوراں نہیں ہوتی اس کے اندر ڈیلی موجود ہوتا ہے یہ ایک سلو پراسس ہے اس کے علاوہ گرم بات کریں کہ پلانٹ ریسپانٹ ٹو سٹیمولس بائے کہ پودے جو ہیں وہ سٹیمولس کو ریسپانس دو طریقوں سے کرتے ہیں گروت کو ریگولیٹ کر کے اور ڈیولپمنٹ کو ریگولیٹ کر کے اس کے ساتھ ساتھ جو باڈی فنکشنز ہیں ان کو ہارمونز کی مطلب سے کنٹول کر کے جو ہے پودے ریسپانٹ کرتے ہیں پودے جو ہیں رد عمل شو کرتے ہیں سٹیمولس کے خلاف اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پودوں کے اندر لوکوموشن نہیں ہے پودے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے لیکن ان کے پاس موومنٹ پائے جاتی ہے دو طرح کی موومنٹ ہے آٹونومک موومنٹ اور پیراٹونک موومنٹ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسپانسز آف پلانٹ ساری ریسپانسز ٹو انوائرمنٹل سٹریس کہ پودے جو ہیں وہ ماحول کے اندر ہونے والے سٹریس میں جو ہے کیا ریسپانس جو کرتے ہیں تو ایک بات لازمی طور پر آپ لوگ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پلانٹ کو مینٹل سٹریس نہیں ہوتا پلانٹ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا پلانٹ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس نروے سسٹم تو ہے نہیں لیکن اس کے اندر جو ہے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں کی پلانٹس کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے گروت کرنے کے لیے ایکٹیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے اور وہ جو مختلف چیزیں جو ہیں وہ واٹر ہو سکتا ہے کاربنڈ ایک سائیڈ ہو سکتی ہے لائٹ ہو سکتی ہے اور یہ سارے کے سارے چیزیں کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں گروت اور ڈیولپمنٹ کے لیے اگر ان کے اندر شارٹ ایج آ جائے کمی آ جائے یا یہ ختم ہو جائے تو یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں ان کے اندر اگر کمی بیشیہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے پودے سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ریزلٹ کے طور پر پودے جو ہیں پودوں کی صیحت اور ان کا سروائبل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اب یہ ریسپانس شو کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار اپناتے ہیں جن کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پودوں کو کس چیز کی کمی کا سامنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایٹیولیشن کی اس کے بعد کلوراسس کی اس کے بعد اپسنس آف کاربن ڈائیکسائیڈ اب ایٹیولیشن کیا ہے اگر پودوں کو جو ہیں ان کو گروہ کروایا جائے پودے گروہ کریں اب سنس آف لائٹ میں لائٹ کی غیر موجودگی میں اگر پودے گروہ کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ لمبے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس کلوروفل نہیں بنتا جس کی وجہ سے ان پلانٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ایٹیولیٹڈ پلانٹ یہ پودے لمبائی میں بار جائیں گے لمبے تو ہو جائیں گے لیکن ان کے پاس جو سپورٹ کرنے کی پاور ہے وہ کام ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں دے سکتے گر جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایٹیولیٹڈ پلانٹس اور یہ جو پراسیس ہے اسے ہم کہتے ہیں اب کلوراسس کیا ہے بہت سارے پتے جو ہیں یا پودے وہ ییلو ہو جاتے ہیں کاب ییلو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کیا ہو جاتا ہے سوفیشنٹ کلوروفل نہیں بنتا اب جب سوفیشنٹ کلوروفل نہیں بنتا یا وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں کلوراسس یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے منرلز کی شالٹیج کی وجہ سے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اگر کاربنڈ ایک سائیڈ کم ہو جائے کاربنڈ ایک سائیڈ کی کمی کے اندر پودے کیا کرتے ہیں فوٹو ریسپریشن کرتے ہیں اب فوٹو ریسپریشن جب کرتے ہیں تو پودوں کی جو پرڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ریڈیوز ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پلانٹ ریسپانس کیسے کرتے ہیں ڈیزیز کازنگ آرگنیزم میں ندب کے جو بیماریاں پیدا کرنے والے جاندار ہیں ان کے خلاف پودے ردعمل کیسے شو کرتے ہیں تو یہاں پہ مختلف ٹرم جو ہیں ہارٹ شارٹ کوئسٹن کے حوالے سے معروضی کے حوالے سے امپارٹنٹ ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلا ہے کیلاسس اس کے بعد پلانٹ کینکرز اس کے بعد گالز اس کے بعد پلانٹ ٹیومرز اگر جو پودے کے اوپر اگر کٹ لگ جائے تو وہاں پہ نئے ٹیشو بن جاتا ہے زخم کے اوپر بننے والا نئے ٹیشو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں کیلاسس کا نام دیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ماس ہوتا ہے ایمورفوس ایمورفوس میٹیریل کا ماس ہوتا ہے زخم کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں کیلاسس اس کے بعد پلانٹ کینکرز اگر پودوں کا جو وانڈ ہے زخم ہے وہ فنجائی کی وجہ سے ہوا ہے تو کیا کرتے ہیں دے ڈیویلپ کنکرز وہ کنکرز پیدا کا دیتے ہیں اس کے بعد گالز کیا ہیں یہ جو گروت ہے وہ دے ڈیز آر ڈی گروت آن پلانٹس جو پلانٹس کے اندر گروت ہوئی ہے پیرا سائٹس کی وجہ سے ان کو ہم گالز بولتے ہیں اگر بیکٹیریا کی وجہ سے ہوئی ہے تو ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں پلانٹ ٹیومرز کا نام دیتے ہیں